نمازکار دوستو آپ نے کلے تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے کلے میں لے کے جانے والے ہیں جہاں پر آج تک اس کلے کے جو دروازے ہیں اس کے اندر کوئی نہیں جا پایا اجے کلہ مانا جاتا ہے اس میں سے ایک کا نام ہے جالور کا کلہ جی ہاں جالور کلے کے اوپر آپ کو لے جائیں گے اور پورا اتیاس بتائیں گے والا اللہ او دن کھل جی کا ید کیسے ہوا کیسے جالور کا کلہ وہاں پہ او دن کھل جی کے کبجے میں گیا تھا لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ جو دروازے ہیں وہ دروازے آج تک وہ دروازے سے دسمن کبھی اندر نہیں جا پایا تو دیکھیں دیکھتے رہے ویڈیو پورا اور ویڈیو لائک جرور کرنا ہے دیس کے سب سے اجی کلوں میں سے ایک مانے جانے والے جالور کلے کی بارے میں ایک کتانک ہے آکاس پھٹ جائے پرتوی اُلٹا ہو جائے لوہے کی قوس کو ٹکڑوں میں ہو جائے سرین کو اکیلے لڑنا پڑے لیکن جالور آتنا سرنپن نہیں کرنا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جالور میں مہاراج کی ہار کا ایک دھوکی ماج راجپور تھا یہ کہاں دیں آپ کو ویڈیو کے انت میں بتائیں گے کیسے ہار ہوئی تھی جالور کی لیکن ابھی بتائیں گے جالور کے کلے کا نرمان کب ہوا تھا آٹوی سے دسوی صداوتی کے بیت میں ایسا مانا جاتا ہے کہ پرماروں کے ابیت نے اس کلوں کا نرمان کرایا تھا یہ درک چوہانوں اور راٹوڑوں نے بھی راج کیا بارو بارہ سو پھٹ اسے ہی پہاڑی پر یہ کلہ ایستیت ہے کلے کی لمبا ہی لگبک ایک کلومیٹر اور سوڑا ہی لگبک آدھا کلومیٹر ہے اس سمیہ یہ راجہ مانسین کا محل آپ کو وہاں اوپر جاؤ گے تو ملے گا کئی باوریا کئی سیم وندر واپے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سب سے اوپر آپ کو ویرم دیو کی شوکی بھی ملے گی جالور کلے کے بیتر موجود محل ابھی بھی ہے لیکن کافی نشت ہو سکے ہیں جس میں کیول کچھ دیواریں بچی ہیں جس کے ساروں اور بڑے پتھوں کی سرسنا کے کھنڈھار چھے سے کلے کے کئی سطنوں پر آج بھی ٹوٹی پوٹی دیواریں موجود ہیں کلے میں پینک کی پانی کی کافی تنگیاں بھی موجود ہیں لیکن اب آپ کو ایک ایسی رہیشیاں گپا کی بارے میں ایک رہیشیاں سننٹ کی بارے میں بتانے جارے ہیں جس آپ موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ ایسی سننگ ہے جہاں پر ایسا مانا جاتا ہے کہ اسی سننگ کا اوپیوں کرتے تھے راجہ بہاراجہ باپر گپت استان پر جانے کے لیے کیونکہ دروازے سے دسمونوں کا خطرہ رہتا تھا لیکن یہ جو گپا تھی یہ گپا جالور کلے سے باہر نکلتی تھی ایسا مانا جا رہا ہے لیکن ابھی وہ گپا ڈک چکی ہے جالور کلے کے اوپر جانے میں ایک گھنٹہ لگ شکتا ہے کیونکہ یہ کافی اوپر کلہ مانا گیا ہے اور آپ کبھی چٹوڑگر کلے پر گئے ہوں گے تو وہاں سے بھی بہت ہی اچھا یہاں پر جالور کا کلہ سے کوئی دیان نہ دینے کے قارن وہاں پر پورا کھڑھار بند گیا ہے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو چار سار سکٹی سالی دوار ہے جو کہ آج تک دسمون نہیں بھول پائے ہیں جنہیں سورج پول پہلا گیٹ آئے گا تو آپ کو سورج پول مانا جائے گا دوسرا پول پہ دھرک پول مانا جائے گا تیسری پول آئے گی جسے سان پول ڈام دیا گیا ہے اور سوٹی پول جنہیں سیرے پول کہا گیا ہے سورج پول یا سوری دوار اس پرکار بنایا گیا تک صبح کی پہلے کرن جیسے ہی آتی تھی تو یہ دروازے کی اوپر پہنچتی تھی اس کے اندر جائے ہوئے تو آپ کو آوازیہ مہل منا ہوا ہے جو ابھی اجار دیا ہے اور کوئی جو کچھ بچا ہے سارو اور وشال سرسنا ہے اور کئی کھنڈر کٹ مندر کی دیواری ابھی بھی کئی اسطانوں پر برقرار ہے کلے کے بھتر کلہ مجید ہے اس کے علاوہ کئی ایسے مہل ہم کو دیکھنے کو ملے جب ہم وہاں پہنچے تو انہیکوں پرکار مہل تھے وہاں پر پر ایسا مانا جاتا ہے کہ وہاں پر جب راجہ مہارجو کے سمیں جو داننیاں بندار جو چھے مہینے کا جو کھانے کا سامن رکھا جاتا ہے بڑی بڑی ہم کو کمرے دیکھنے کو ملے اور سب منا جاتا ہے کہ وہ کمروں میں کئی داننیاں بندار رکھا جاتا تھا جیسے کہ وہاں پر چھے چھے مہینے جب علاوہ دین کھل جی نے وہاں پر ڈیرہ ڈالا تھا تب یہ بندار کام آتا تھے بڑے بڑے بندانن ہے جس میں دان گی آدھی ہمیشہ بڑھا رہتا تھا میل کے پیسے رستہ سیو مندر کی اور جاتا ہے وہاں پر سیو لگ بھی استیت ہے ویران دیو کی سوکی پہاڑی کے سب سے اچھی جگہ پر استیت ہے یہاں سے بہت دور دور تک کا رجارہ آپ کو دکھائی دیتا ہے یا جالور کا دوز بھی رہتا تو دوستو ابھی آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ جالور کوئی کلے کا ہار کا مکہ قارن کیا تھا مانا جاتا ہے کہ جالور میں مہاریز کی ہار کا قارن ایک دوکے بات راجپوت تھا دراصل بہیہ راجپوت بکہ نے مہاریز کے سارے بھید دشمن کو بتا دیئے وہ کہتے ہیں نہ کہ گھر کے بھیدی لنکا ڈائے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا بکہ کے اس دوکے کی وجہ سے جالور نے کھل جی نے اپنا کبزے میں کر لیا دشمن نے بکہ سے یہ مدد لی تھی کہ اس کی مدد کرے گا تو بکہ کو راجپوتی پر بیٹھائے گا اسی لالست کی قارن رات کو جا کر یہاں پر لاؤدین کھل جی کو جو گپت رستہ تھا جو کچھا رستہ تھا کلے کے اندر آنے کا وہ رستہ بتا دیا اس کے بارے میں بکہ کی پتنی تھی سکی تھی اسی بیچ وہاں کی الاؤدین کی کھل جی جو سینہ تھی وہ پچھا جار تھی اور یہاں پر مہاراج کی سینہ ماتر پاس جار تھی لیکن پھر بھی وہاں پر لڑتے رہے آخری مہاراج ہار گئے اور مہل کی ساری مہلوں نے جھوڑ میں اپنی جان دے دی کانہ دے پربند کی انسار گھوش پیٹیوں نے مہل میں موجود کانہ سوئی مندیر میں پہنچنے میں پاس دن لگا دیئے مہاراج اور ان کے آخری پچھات سینک مندیر کی رکشہ کرتے ہوئے ویرگتی کو پرابت ہوئے وہی ان کے بیٹے جو ویرمدیو تھے ان کی تاج پوشی کے تین دن بعد ان کی مرتی ہو گئی ساتھی کا تو یہ بھی جاتا ہے کہ مہاراج ابھی جندہ تھے اور گھوپتر آکستے سے گائف ہو گئے لیکن اتیاس میں اس کی بات کی پشٹی نہیں ہوتی ہے تو آج اس کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں جنور بتائیں اگر آپ یہاں پر جالو کا قلعہ دیکھنا چاہتے تو بہت ہی اچھا قلعہ ہے آپ جا کے ایک بار دیکھ سکتے جو محل آٹھوی یا دسوی سڑھاپتی میں بنے تھے وہ محل آپ کو ایسے کے آراجو کے ٹائم میں آپ کو جالور کلے پر پہنچنے کے لیے نیکٹ ٹوم ہوای اڈا جوجپور ہوای اڈا